اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب پہ خیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انعیتیں آپ سب پر مہرپان ہوں میری دلی دعائیں اور نکتمنہیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں اولی وائل اور روزمیری کے یہ نمکین رس ہیں آئیے بیکری کی کچھ ایک چیزیں لیڈل پر آئی ہیں جو کہ اٹلی کی ہیں ان کی یہ بیکری بہت ہی اچھی ہے آئیے جو کیک ہیں چاکلٹ کیک اور چاکلٹ بسکیٹ اور روزمیری کے جو نمکین رس ہیں یہ سب سے زیادہ مزے کی ہیں تو یہ کیسے لے کر آئے تو اس کو پہلے ہم نے کھا کر دیکھا کہ یہ مزے کی ہے بھی کہ نہیں تو یہ کافی نائز تھے کافی اچھے تھے تو پھر میں نے اور مگوائے کے یہ بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بہت صحیح ہیں تو ویسے بھی کھائے جا سکتے ہیں یہ لیڈل سے لے کر آئے ہیں ابھی یہاں پر میں پٹیٹو سیلٹ بنا رہی ہوں گرمیوں کا موسم ہے تو جیسے میں نے لافی لوگ میں بینگن رائٹا بنایا اور یہ پٹیٹو سیلٹ جو ہے اس طرح کے موسم میں دوہر کے وقت اچھی لگتی ہے آلو بال کر رکھے یہ جو وزکر ہے مدانی سی ہے یہ بھی میں نے ٹیمو سے مگوائی ہے یہ دو سائز میں تھی چھوٹی اور بڑے سائز کی میں نے یہ بڑے سائز والی مگوائی ہے یوگرٹ ڈبل کریم اور چیز کریم ڈالی ہے تھوڑی تک کنسٹینسی ہے تو اسی وجہ سے یہ ذرا نہ اس طرح سے مکس ہو رہی ہے تھوڑی رنی ٹیکچر کا ہو نا لیکورٹ تو بڑے آسانی سے یہ مدانی کی طرح مکس ہوتی ہے سالٹ اور بلیک پیپر ہی اس میں ڈال دی ہیں اور یہ جو میں نے مکچر تیار کیا ہے ایک ڈبل کریم چیز کریم اور یوگرٹ کا یہ ایک طرح سے ڈپ کے طور پر بھی اس کو کھا سکتے ہیں اس میں کرش ریڈ چلی ڈال لیں گالک پاورڈر ڈال لیں اور اس کو ایزا ڈپ کے طور پر کھا سکتے ہیں اور میں ابھی اس کو پٹیٹو سیلٹ میں ڈال رہی ہوں اس میں چکن ڈال کر اس کے سینوچیز بھی بن سکتے ہیں ہم مسالہ پر جو کوکنگ ایکسپرٹ ہوتی ہیں وہ سم ٹائم کہتی ہیں اب میں ایک باؤل لے لوں گی باؤل میں میں چکن ڈال لوں گی باؤل میں میں آٹا گون لوں گی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو سم ٹائم ڈاکٹر ایسا پوچھتے ہیں اس کی کنسسٹینسی تھوڑی کریمی ہوگی تو تھوڑا سا دودھ اس میں ڈال دیا ہے اس میں ابلے ہوئے انڈے سویٹ کورن اولیف بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور یہ ابھی میں فریچ میں رکھ دوں گی گارلک فروزن ہو تو اس کو اس طرح تڑکہ لگانا ہو تو بہت زیادہ سپلیش کرتا ہے تو یہ دیکچی میں لگا رہی ہوں اور یہ دیکچی میں نے پوک کورن بنانے کے لیے یا علو بالنے کے لیے رکھی ہے آج اس میں دھڑکہ لگا رہی ہوں مصر جو ہے یہ میں نے پہلی دفعہ ہی دیکچی میں پکائیں ہیں عمومن یہ پریشر ککر میں پکاتی ہوں میں تو پریشر ککر جو ہے اس کا ربر خراب ہو گیا ہے تو وہ صحیح سے اس میں پریشر نہیں بنتا ہے تھوڑا ٹائم لگا لیکن یقین یعنی اتنے مزے کہ یہ مصر تیار ہوئے مصر جو ہے یہ قرارے اچھے لگتے ہیں پھیکے ہوں گے تو کوئی نہیں کھائے گا میرے گھر میں ویسے بھی مصر جو ہے سب شوک سے ہی کھاتے ہیں اور یہ والے مصر تو بہت کمال کے بنے دیکچی میں پکائے تھوڑا ٹائم لگا لیکن بہت مزے کے بنے اور دوپہر کے کھانے کے لیے رائس کے ساتھ مصر جو ہے بہت مزے کے لگتے ہیں آج کل کے ویدر میں گرمیوں کا موسم ہے تو جس دن کیسر کی چھٹی ہو اور ویکنڈ ہو اور بچوں کو باہر لے کر جانا ضروری ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو میرے پاس ایر فرائر ہے کوسکو سے ہی میں نے خریدہ ہے یہ کوسکو پر ڈبل ایر فرائر ہے یہ گورمی کا ہے اور یہ سکس پوائنٹ سیول لیٹر اس میں کپیسٹی ہے میں سمجھ رہی تھی کہ تین یا چار لیٹر ہوگی تو اس کی کپیسٹی زیادہ ہے اس وقت کوسکو پر یہ ہیں ڈبل ایر فرائر اور سنگل ایر فرائر جو ہے یہ بول جو ہیں یہ تھوڑا سا ہی ڈیزائن اس کا ڈیفرنٹ ہوا ہے باقی ڈیزائننگ اس کی پہلے والی ہی ہے تو میں نے کہا کیا فائدہ میں پاس پہلے ہی یہ اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں یہ اس طرح کے بہت سے ڈیزائننگ کے کوسکو پر صحیح پرائز میں ملتے ہیں دوسرے سٹور سے ان کی پرائز جو ہے کافی ریزینیبل ہوتی ہے ٹو فور ٹین نائنٹی نائن فیری کے کمفرٹ جو ہیں آفر پر ہیں کوسکو پر واشنگ پاورڈر اور کمفرٹ جو ہے کوسکو پر آفر پر ہوتے ہیں تو یہ ہم یہی سے خریبتے ہیں کوسکو کی بہت سے چیزوں کی آفر بہت سے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ہمارٹا سے لائے ہیں یہ ہمیں بوکس چاہیے تھا یہاں پر پڑے بھی ہوتے ہیں ٹل کے پاس تو اس میں چیزیں رکھیں گاڑی میں رکھ لیں اور پھر گھر لے جائیں اور بعد پھر یہ بوکس ہم پھینک دیتے ہیں کیونکہ سمان زیادہ ہوتا ہے تو سائز ایسا ہے سمان کا تو وہ جو شاپنگ بیگ ہوتے ہیں ان میں آتا نہیں ہے صحیح طرح سے آرگو سے یہ ڈی فیٹ فرائر لے کر آئے جو کہ کوک ورک کا ہے اور یہ بلکل خلونا صحیح ہے چھوٹا سا ہے تو میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں رہے گا یہ لے کر آئے اس کو چیک کیا تو پھر واپس اسی ٹائم گئے ہم نے اس کو واپس کرایا اور یہ ٹی فال کا لے کر آئیں ہیں کیونکہ جو پہلے والا تھا وہ بھی ٹی فال کا ہی ہے لیکن وہ کھپانے والا تھا اب یہ لے کر آئیں ہیں اور تھوڑی دیر بعد میں نہیں کیسے نا ایسڈا پر کوئی چیز چیک کر رہے تھے اون لائن تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہی ایسڈا پر ہے جورج ہے ایسڈا کی میک تو وہ بیس پاؤنڈ کا ہے اس کی باسکٹ راؤنڈ ہے اور اس کی تھوڑی ریکٹینگل سی ہے تو میں نے کہا اب ہم یہ لے آئے ہیں تو اس کو کیا واپس کرانا ہم اس کو ٹھوڑی 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 بڑے سائز کی ہے اور جو اس کا لٹ ہے وہ بھی ریمووویبل ہے کہ اگر اس کو کھول کر لٹ اتار کر بھی دھوئیں گے تو یہ آسانی سے دھول جاتا ہے یہاں سے اس کا بٹن لٹ کا اون این اوف کرنے کے لئے ہے اور یہ لٹ بھی ریمووویبل ہے اور آرگو سے اس کی پرائز 45 پاؤنڈ ہے اور ابھی اس میں میں فرائز رگ دوں گی دیکھیں کتنی زیادہ فرائز اس میں آگئی ہیں ابھی یہ فرائی ہو کر دیکھیں کتنی ڈرائے لگ رہی ہیں تیل بہت زیادہ یوز ہوگا تو چیز جب فرائی ہوتی ہے تو وہ تیل پکڑ لیتی ہے فرائی کرتے ہو کر جو ہلخ ہے اس کو بہت زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے کچن کیبنر جس میں سپائس رکھے ہوتے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی شیلپ تھی ایک ہی فلور شیلپ اور ایک یا میڈل میں شیلپ تھی جبکہ یہ کافی بڑی سی ہے تو اس میں دو شیلپ لگ سکتی تھی تو ہمارے پاس اس طرح کی شیلپ پڑی ہوئی ہیں وارڈروپ تھی ہمارے پاس تو اس کے کچھ پارٹ ہم نے پھینگ دی اور اس کی اس طرح سے شیلپ اور ڈور ہم نے رکھ لی ہے کہ کہ ایک ہی ضرورت ہو تو اتنی ہی شیلپ آپ کو بی این کیو سے آٹھ دس پاؤن کی ملے گی کیونکہ جتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں تو اور بھی زیادہ ایکسپینسیو ہوتی جا رہی ہیں نا تو اس کو کاٹ کر ہم نے سٹور روم میں کافی جگہ یہ شیلپ لگائی ہیں تو ابھی دیکھیں جو شیلپ یہاں لگی تھی اسی سائز کی کیسے نے کاٹی ہیں اور کتنی آسانی سے یہ شیلپ لگ گئی ہیں اس طرح پہلے ایک شیلپ تھی تو ابھی ہم نے دو لگائی ہیں تو کتنی زیادہ سپیس جو ہے علماری میں ہوگی ہے ہونی اس طرح سے دو ہی شیلپ چاہیے تھی لیکن انہوں نے ایک ہی لگائی ہوئی تھی تو سپیس کافی زیادہ ہے تو اس طرح سے کافی زیادہ چیزیں یہ دیکھیں اس میں آسکتی ہیں جو اس کی ٹوپ شیلپ ہے اس میں میں چھوٹی چھوٹی جو ٹرے ہوتی ہیں پاؤنگ شاپ سے مل جاتی ہیں اس میں سپائس رکھ دینا تو بجائے ایک ایک چیز نکالنے کے پوری ٹرے نکالیں اور جو چیز چاہیے اس میں سے لے لیں اور اس طرح سے کھلارا بھی نہیں پڑتا ہے سپائس کیپنٹ میں رات کے دس بجے ہوئے ہیں مغرب کی نماز پڑی ہے اور باہر دیکھیں ابھی بھی دن کی روشنی ہے گرمیوں میں یہ حال ہے یہاں پر دس بجے تک یہاں پر اس طرح روشنی رہتی ہے اس کے بعد اندیرہ ہونا شروع ہوتا ہے اور دن میں جتنی مدی دھوپ لگی ہو ابھی گربیاں ہیں تو رات کو اتنی سی ویڈو کھول کے رکھتے ہیں اور اتنی تھنڈی سی ہواہ آ رہی ہے نا کہ اس وقت باہر کھڑے ہوں گے تو اچھی خاصی سردی محسوس ہوتی ہے اس طرح کافی کی جو خالی بوٹل ہوتی ہیں یہ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ ان کو ایزا سپائی سٹوریج یوز کرنا چاہیے کیونکہ ان کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ جو کیسے چیزیں لے کر آئے تھے عربیل سے یہ ڈرائی فروٹ ہیں نٹ ہیں تو یہ سارے میں نے اس میں ڈال کر رکھتی ہیں ہیں بینگل لے کر آئی تھی تو چار پانچ بینگل تھے تو ابھی میں نے پکائے نہیں تو ان کو میں فریز کر دوں گی کیونکہ یہ فریز میں بڑے خراب ہو جاتے ہیں تو فریز ہو کے خراب نہیں ہوتے آرام سے یہ پک جاتے ہیں ایر فرائر کا پوچھا کسی نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو پہلے اس کو پری ہیٹ کر لینا ہے اس کو چار پانچ منٹ لگیں گے پری ہیٹ ہونے میں اور جب یہ پری ہیٹ ہوگا تو اس کے اوپر اوپشن آتا ہے ایڈ فوڈ تو اس کا ٹمپریچر جو ہے ٹو ہنڈر پر اس وقت ہے اور جو ٹائم ہے اس کا اپنی مرضی سے جتنا مرضی آپ رکھ سکتے ہیں تو جو ٹائم سٹارٹ ہوگا وہ بیس منٹ سے ہوتا ہے اور اس کی جو باسکٹ ہے میں آج اس میں چکن ٹکا بنا رہی ہوں تو تھوڑا سا اوئل جو ہے وہ میں اس کی باسکٹ میں لگا دوں گی ورنہ چکن ٹکا جو ہے وہ ساتھ چپک جاتا ہے جو ٹائم ہے اور صرف اس کے جو فلور ہے اس کو ہی فل کرنا ہے اور بیس منٹ کا اس کا ٹائم میں لگا ہے جب دس منٹ گزر جائیں گے تو پھر یہ یہ دیکھیں اس کا ٹمپریچر کم ہو جائے گا اور میکسیمم ٹو ہنڈرٹ ہے جبکہ یہ ٹو ہنڈرٹ سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے لیکن اس وقت ٹو ہنڈرٹ تک ہی میکسیمم آ رہا ہے اور جو ٹائم ہے اس کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں جب ہافے تھو ہوگا یعنی کہ بیس منٹ کا ٹائم ہے جب دیس منٹ گزر جائیں گے تو اس کے اوپر بیپ ہوگی کہ ٹرن فوڈ کا اپشن آئے گا دیکھیں دس منٹ گزر گئے ہیں اور جتنا یہ پکنا تھا پک گیا ہے اور دس منٹ بعد اس کا جو سائٹ ہے وہ چینج کر دینی ہے جتنا یہ میں نے پورشن ڈالا ہے چکن ٹکے کا یہ بیس منٹ میں ریڈی ہوگا جو پورشن ہے جو شیکنڈ پورشن ڈالنا ہے اس میں چونکہ یہ کافی گرم ہے تو اس کو پندرہ منٹ ہی لگیں گے چونکہ یہ بیس منٹ چلا ہے اس میں کافی ہیٹ جو ہے وہ جینررٹ ہوگی ہے تو سیکنڈ میں نے اس کا پورشن ڈالا تھا تو اس کو پندرہ منٹ ہی لگیں ہیں اور یہ جو چکن ٹکے کی سوس بچ گئی تھی مسالہ سا وہ میں نے تھوڑی در پکایا پانی ڈال کر تھوڑا سا کوکنگ ہوئی ڈال کر اور اس میں پیاز اور شملہ مچے ڈال کر ذرا سوٹے ہی کی ہیں آج میں چکن پف بنا رہی ہوں ایک سائٹ کو پلین چکن ٹکا ہے اور ایک سائٹ پر میں نے چیز ڈال کر بنایا ہے کیونکہ میرے بیٹے کو چیز کے ساتھ پسند نہیں ہے اور جو ایک چکن پف ہے اس میں جو میں نے چکن ٹکے کے ساتھ مسالہ بنا کر بنایا ڈال کر بنایا جو چکن ٹکے میں پیاز اور شملہ مچے ڈالی اور ساتھ اس میں چیز اور خرادنیا ڈال کر ویسے میرا گلہ صحیح ہے لیکن بولتے وقت مجھے لگ رہا ہے میرا گلہ خراب ہو رہا ہے اور ایک فیلنگ میں نے جو چکن ٹکے کی سادی بنائی ہے دوسری میں میں نے پیاز اور شملہ مچے ڈالی ہیں اور اس کے اوپر آج میں نے میینیز ڈالا مجھے کسی سسٹر نے کہا تھا کہ میینیز لگا کر بھی یہ بن سکتا ہے بجائے ایگ ووش لگانے کے تو اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آئیس کو تقریبا میں نے پچیس سے تیس منٹ بیک کیا ہے ڈپینڈ کی اس کے اوپر اچھا سا کلر آئے تو اس کے اوپر جو ہے دس بارہ منٹ ہی لکھے ہوتے ہیں تو جتنا آپ کو کلر چاہیے اس حد تک اس کو بیک کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا دوپہر کا کھانا تھا بہت زیادہ مزے کہ یہ چکن ٹکا پوف بنتے ہیں یہ دونوں میں نے میں بنائے ہیں کیونکہ بڑے سائز کے تھے تو ایر فرائر میں نہیں بنائے بس یہیں تک ہے یہ آج کا بھی ولوگ اگر اچھا لگا ہے تو تھمزہ بٹن ضرور پریس کریں اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور اس ویڈیو کو لائک بٹن ضرور پریس کرنا ہے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ